جی ہاں یہ سوال اور یہ ٹوپک اپنی نویت کے اعتبار سے تو بہت وسیع ہے مگر ابتداء میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا حق جو انسان کا انسان پر ہے وہ ہے تقریم کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ قَدْ قَرْمْنَا بَنِي آدَمْ کہ اللہ تعالیٰ نے بني آدم کو تقریم عطا فرمائی اب یہاں پر بني آدم کا لفظ ہے مسلم کا لفظ نہیں ہے یا مؤمن کا لفظ نہیں ہے تو اس سے مراد وہ تقریم ہے جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عطا فرمائی بحثیت بنی آدم ہونے اور انسان ہونے کے اس اعتبار سے انسانوں کے درمیان جتنے بھی آداب ہیں معاشرت کے رہنے سینے کے ان کی ابتداء یہی سے ہوتی ہے کہ پہلے ایک دوسرے کی تقریم کریں اور تقریم عزت اور اعترام ایک دوسرے کا یہ لازم ہے اور پہلا عدب بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کئی اعتبارات سے اس زاویے کو بیان کرتی ہیں جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم کوئی کسی دوسرے کا مزاق نہ اڑائے اس کا تمسخور نہ کرے چونکہ ایسا کرے گا تو اس کی تحقیر ہوگی اور جب کوئی تمسخور کرتا ہے دوسرے کی تحقیر کرتا ہے تو گویا کہ اس کی تقریم کو پامال کر رہا ہوتا ہے اور جس لمحے کوئی کسی کی تقریم کو پامال کرتا ہے تو صرف یہ ایک خرابی نہیں وہ پھر کئی خرابیوں کو جنم دیتی ہے وہ پھر تقریم کو پامال کرنے والا تکبر میں بھی مبتلا ہوتا ہے کہ اس نے بیق وقت دوسرے کو حکارت کی نظر سے دیکھا اور خود تکبر کے اندر مبتلا ہوا تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کے درمیان پہلا حق یہ ہے کہ بحیثیت انسان ایک دوسرے کے عزت اور اعترام کو قائم رکھا جائے